بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور اس وقت صبح کا ٹائم ہے تو میں نے اپنا ولوگ سٹارٹ کر دیا اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ابھی اس وقت مریم کو بس اس ٹاپ پر چھوڑنا تھا کیونکہ اس کا کالج ہے اور اس کی بس آنے والی ہے باقی بچوں کا آج آف ہے سیٹرڈے صرف اس کا آن ہے تو تھوڑا سا مو بنا کے بچے اس دن جاتے ہیں جب سب کے سب گھر پر ہوں اور صرف ایک بچے نے جانا ہو تو یہاں پر اسکول کالج بس آگئی ہے اور بس اب بچیاں جو ہے نا وہ سٹاپ پہ کھڑی تھی ساری تو اب یہ بیٹھ جائیں تو پھر اس کے بعد ہم بھی چلیں گے آج موڑ تھا کہ ناشتہ کرنے کے لیے جائیں اور کیا تھا کہ دو تین دنوں سے اتنا کوئی حسین موسم تھا بارشیں ہو رہی تھی پنکھا جو تھا وہ رات کو بھی بند کیا مطلب اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی اور دن میں بھی سم ٹائم ایسا تھا کہ پنکھا بند ہی تھا کیونکہ سردی لگ رہی تھی لیکن ابھی صبح اتنی کوئی چمکتی دھوپ اتنا تیز سورج نکلاوا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو تب پلان نہیں بنتا اور جب پلان بنتا ہے تو تب موسم موسم جو ہے ابھی دیکھیں کوئی بارش والا سین تو کچھ بھی نہیں ہے تیز نکلی ہوئی ہے لیکن یہ کی ویسی والی گرمی نہیں ہے موسم اچھا ہے لیکن سورج بہت تیز سہی آنکھوں میں لگ رہا تھا بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اس لیے اس طرح کی گرمی والا موسم نہیں تھا لیکن بس سورج نکلا ہوا تھا تو وہ ایک چمکیلی تیز دھوپ تھی تو یہاں پر ہم آگے تھے چائے خانہ اور باقی بچے گھر پہ ہی تھے بچے سوئے ہوئے تھے چھٹی کا دن تھا تو ان کا کسی کا بھی اٹھنے کا موڈ ہی نہیں تھا آفر کی تھی ہم نے کہ چلے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے لے آئیے گا تو بس پھر یہاں چائے خانہ آئے لیکن ابھی آٹھ بجنے میں ٹائم تھا اور ابھی اوپن نہیں تھا تو تھوڑی دیر ہم مارننگ واک کے لیے بس ایسے ہی ذرا واک کر رہے تھے کہ چلو آٹھ بجے ہیں تقریباً پندرہ منٹ رہتے تھے تو بس پھر کچھ ٹائم ایسے ہی جو ہے ادھر واک کر کے گزار دیا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اسلامباد تو ویسی بہت خوبصورت ہے اور اس ٹائم پر بہت ہی حسین لگ رہا تھا خاموشی بھی تھی رش بلکل بھی صبح کے ٹائم نہیں ہوتا اور ویکنڈ بھی ہے سیٹرڈے سنڈے آف ہی ہوتا ہے موسٹلی تو چل محول تھا خیر یہاں پر آٹھ بج گئے ہیں تو ہم آگے ہیں اب اور بس اسی طرح سے بھر گیا تھا دیکھتے دیکھتے ہی اور ابھی ہم بھی بس اپنی جگہ سلیکٹ کر رہے تھے اور یہاں پر ونڈو کے پاس ہم نے اپنی جگہ سلیکٹ کر لی تھی ناشتہ بھی آرڈر کر لیا تھا اور ناشتہ آگیا ہے یہاں پر میں نے تو اپنے لیے دیسی ناشتہ ہی منگوایا ہے اور یہ پراتھے ہیں اور ساتھ ہے کیمہ ہزبنڈ نے اپنے لیے آملیٹ منگوایا ہے اور ساتھ تھا ہیش براؤن اچھا ہیش براؤن تو مجھے بلکل پسند نہیں آیا تھا بالکل آلو کے کٹلس تھا سپائسی سے اسی طرح کا اور ساتھ بریڈ وغیرہ تھی تو بس میں نے اپنا ناشتہ سٹارٹ کر دیا کیمہ بہت مزے کا بناوا تھا جیسا ہم گھر میں بناتے ہیں اسی طرح سے صاف بلکل اچھا مطلب بہت زیادہ کوئی سپائسی نہیں تھے مسالے اس طرح کے تیز نہیں تھے تو اچھا کیمہ بنا ہو گا تھا تو بس ابھی کھانا شروع کرتے ہیں اور مجھے تو میری تو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے نا سیلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک چیز کے اندر تو ہوتا ہے انڈا جس کی وجہ سے میں نہیں کھاتی مطلب اگر کوئی ٹوست وغیرہ ہو یا یہ پین کیکس ہوں پھر وافلز وغیرہ تو یہ والی چیزیں تو میں بالکل بھی نہیں کھاتی کیونکہ ان میں ایگ ہوتا ہے تو بس میرا پھر دیسی ناشتہ ہی ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو میں یہاں پر اپنا ناشتہ جو ہے نا وہ اب انجوائے کر رہی ہوں اور صبح کا ٹائم اس وقت بھوک بھی بہت شدید قسم کی لگ رہی ہوتی ہے میں تو جب اٹھتی ہوں مارننگ میں نا جب نماز کے لئے اٹھتے ہوں تو اس وقت ہی بھوک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد بچوں کا ناشتہ جب ان کا سکول کا لنچ بن رہا ہوتا ہے تو بھوک اپنی پوری شدت صحیح سے اختیار کر چکی ہوتی ہے پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو مارننگ میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا یا اٹھنے کے ساتھ اب بھی بھوک نہیں لگ رہی مجھے تو صبح میں بلکل صحیح والی بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ناشتہ کیا جائے تو خیر یہاں پر ناشتہ میرا تو الحمدللہ بہت مزے کا تھا اور ہزمن نے اپنے لئے سپینش آملیٹ منگوایا تھا ان کا رب بھی اچھا تھا ان کو جو پسند تھا انہوں نے وہ آرڈر کر لیا تھا پراتھے دو تھے جو کہ میں نے دو تو بلکل بھی نہیں کھانے تھے میں تو ایک ہی پراتھا کھاؤں گی اور پھر اس کے بعد ہم نے چائے بھی منگوا لی تھی اور یہاں چائے آگی یہ دیکھنے میں تو بڑی مزے کی چائے لگ رہی تھی ابھی آپ کو میں بتا رہی تھی کہ دیکھنے میں چائے کتنی مزے کی لگ رہی ہے کتنی سٹرونگ سی اور خوشبو بھی اس کی بہت اچھی آرہی تھی مطلب چائے کے خوشبو اچھی آرہی تھی جب تک کہ میں نے اس کو ٹیسٹ نہیں کر لیا اور جیسے ہی میں نے اس کا پہلا سپ لیا چائے کا تو اگدم سے وہ جو ڈبے کے دودھ کی سمیل ہوتی ہے وہ مجھے آگئی تھی اور میں نے کہا کہ یہ تو ڈبے کے دودھ کی چائے ہے لیکن پھر مجھے پی نہیں پڑی اور پی لی میں نے لیکن یہ تھا کہ بس عادت نہیں رہی بالکل بھی نہیں عادت اور اب دل بھی نہیں کرتا بہت زمانے سے چھوڑ دیا ڈبے کا دودھ مطلب جب کوئی وہ ٹی وی پر پروگرام اس طرح کا لگا تھا نا دودھ کے بارے میں تو پھر اس کے بعد میں نے کبھی زندگی میں اس دودھ کی چائے نہیں پی مطلب میں چھوڑ دوں گی چائے دو تین دن کے لیے لیکن ڈبے کے دودھ کی نہیں پی تھی تو پھر اب یہ والی خیر پی لی تھی اور یہاں پر بچوں نے کہا تھا کہ ان کے لیے چکن چیز پراتھے لانے کوئٹہ کیف ہے کہ تو یہاں پر ہم آگے تھے ان کے لیے پراتھے لینے کے لیے اچھا ان کی کوئٹہ والوں کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے ان کی چائے خالص دودھ کی کھلے دودھ کی ہوتی ہے تو حضبن نے کہا کہ یہاں سے پینی ہے اب دوبارہ سے چائے تو پی لیتے ہیں میں نے کہا نہیں اب دل بلکل بھی نہیں کر رہا کافی ہیوی ناشتہ ہو چکا ہے پراتھا کیمہ کھا کے تو چائے بھی پی لیے اب بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہ مزید چائے پی جائے تو یہاں بس بچوں کے لیے پراتھے بن رہے تھے یہ ان کے پراتھوں کی فلنگ دیکھیں آپ کتنی زیادہ چکن جو ہے نا اچھے خاصی مقدار میں پراتھے کے اندر چکن کی فلنگ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بس پراتھے کتنے آسان طریقے سے پہلے انہوں نے روٹی کو ہاتھ سے بیل کے پھر اس کے اندر چکن کی فلنگ ڈالی ہے اور پھر اس کو ہاتھ سے ہی پریس کر دیں گے تھوڑے سے موٹے کرسپی سے پراتھے ہوتے ہیں اندر فلنگ زیادہ ہوتی ہے اس کو اگر بیلن سے بیلیں گے تو پھر وہ پھٹ جائے گا اس لیے سات باقی باقی لوگوں کے بھی ناشتے جو تھے وہ بن رہے تھے آرڈرز سبح کا ٹائم تھا کافی رش لگا ہوا تھا اور یہاں پر ہمارے بھی پراتھے بس چار پراتھوں کا ہم نے آرڈر دیا تھا کہ چکن چیز پراتھا چار جو ہیں وہ ہو جائیں بن جائیں تو پھر ہم لے کے گھر چلتے ہیں یہاں پر میں نے ہزبن کو کہا تھا کہ ذرا جائیں پراتھوں کے کچھ کلپ ریکارڈ کر کے آئیں سبح کے ٹائم پر جو ناشتے بن رہے ہوتے ہیں باہر حلوہ پوری کا ناشتہ اور اس طرح کے پراتھے طبوں پر تو بڑے ہی اٹریکٹیو اپیلنگ لگ رہے ہوتے ہیں اور بہت مزے کے ایک زمانے میں مارننگ شوز میں ایک پروگرام آتا تھا صبح کے ناشتے اور وہ لاہور کے ناشتوں کا پروگرام ہوتا تھا اور وہ میں اتنے شوق سے دیکھتی تھی مجھے بہت انٹرسٹ ہوتا تھا وہ دیکھنے کا سٹریٹ فوڈ جو ہوتا تھا صبح کے ناشتے وہ بہت ہی مزے دار سا لگتا تھا تو خیر پراتھے ہم نے لے لئے تھے پھر سبزی کے دکان سے سبزی لینی تھی کیونکہ ابھی دن میں بھی کچھ بنانا تھا شام کے لیے بھی تو میں نے کہا تھا کہ پالک دیکھ لیں اگر اچھی ہے صبح کا ٹائم ہے فریش ہی ہوگی تو وہ لے لیں اور گو بھی لے لی تھی گاجر کھیرے شملا مرچ وغیرہ وہ لے آئے تھے پھر یہاں پہ مرگی کی شاپ پر رکے تھے یہاں سے چکن لینا تھا وہ بھی لے لیں گے تو پھر اس کے بعد جائیں گے گھر گھر آ کر پھر بچوں کو ناشتہ وغیرہ دیا ناشتہ کیا پھر بس ایسے ہی اتنی سستی ہو جاتی ہے کہ جب صبح کے اٹھے ہو خیر فجر کے وقت کے پھر اس کے بعد باہر ٹائم گزار لیا ناشتہ وغیرہ کیا تو بڑی سستی ہو رہی تھی پھر تھوڑی دیر بس ایک آدھ گھنٹک لے ریسٹ کیا اس کے بعد ابھی میں دن کا کھانا بنا رہی ہوں آلو گو بھی بن رہی ہے گو بھی میں نے کارٹ لی تھی آلو بھی یہاں پر پہلے ایک پیاز ڈال لیا چھوٹا سا کارٹ کے پھر اس میں لیسن ادرک ذرہ زیادہ ڈالتی ہو میں مسالوں میں اجوائن سکھی میتھی ڈالی دھنیا پاورڈر اور حلدی نمک لال مرچ بس مسالہ بھنا تو گو بھی اور آلو ڈال دی پھر اسی طرح سے ان کو اچھی طرح سے بھون کے پھر دمولی آنچ پہ کر دیا گو بھی اور آلو تیار ہو گئے آلو اور گو بھی پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں گو بھی اور آلو تیار ہو گئے آلو گو بھی ہماری تیار ہو گئی اور لازمینا ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں ایک سے دو بس میں نے بلکل باری کٹ کر لی تھی اور اب جو ہے نا اس کو مکس کر دیا ہے ساتھ روٹیاں بھی میں نے بنا لی کمی روٹی بنائی ہے بس تین سے چار ہی کسی کا موڑ ہوا کھانے کا تو کھائیں گے باقی جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا جس کو دل کرے گا وہ کھا لے گا یہ میں نے ابھی دیسی گھی ساتھ نکالا اور تباہ گرم تھا نا تو اسی میں سٹیل کے ڈونگے میں میں نے گھی گرم کر لیا اور اس طرح سے نا ابراہیم نے کہا تھا مجھے روٹی کے اوپر ایسے ڈال کے تو گرم گرم گھی ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ پھر اس طرح سے یہ جو گھی کا بھگاڑ لگتا ہے نا اس طرح سے ڈال کے دیں تو وہ میں ڈال رہی تھی اب خیر بہت کافی لیٹی کھانا کھایا ہے تو بس یہ میری آج کی ویڈیو تھی اللہ حافظ